ہائی خلقوں اسلام علیکم جا رہے ہیں پاکستان بلوگ شروع پاکستان کا شام کو فلائٹ ہے ہماری لیکن ثقاف میرا کیسا ہے لیکن ابھی بچوں نے کہا ہے کہ نئی آجو کارڈف تو ہم پہلے جائیں گے ناشتے پہ پھر کھانے پہ پھر شام کو صدیق آپ کو ڈراب کر دے گا تو ابھی ہم پہلے دیکھتے ہیں گیارہ بجے ناشتے پہ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بساتے رہیے ہمارے اللہ نے گبانو آپ لوگ بھی دعا کرنا میرے گھر کا میرے بچوں کا میرے بلیوں کا اللہ نے گبانو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے کھانا خانا ٹول زندگی سفر کے تیرش یہی دنیا ہے اور ایک دن پھر اس دنیا میں انشاءاللہ پرمنٹ سفر ہوگا ہمارا سفر نہیں پھر بس وہ پرمنٹ منزل ہوگی ہے ہماری اللہ کے حوالے میں جاتے ہیں میں سے پہلے پورے گھر میں یہ آیات القرصی پڑھ لیتے ہوں میری عادت ہے بچے کہتے ہیں یہ شو 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 کیا کرتے ہو میں پڑھ کے پورا شو 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 کر لیتے ہیں اپنی امی کی طرح چاہے غلط ہے ٹھیک ہے پر میں کرتے ہو بس جوتے لے چلے جوتے پہل لیے بس اب اتنا سامان ہے جوتے Tui اللہ ڈیسلیز ہم میرے اور پپا کا تو بہت کم سامان ہے پر زیادہ ان بچیوں کا ہے یہ میرے چھوٹا سا بید ہے بس میرا سامان اس میں ہے اور پپا کے اس گریپے میں باقی سارا پرایا سامان ہے میرے تو ہاتھ بھی کام نہیں کرتے اور پھرت بچیوں کا�가 اور پروین کو پہنچہ میرا تو ہ fuerza پڑی مالزی ملونمون پڑی ملون بنید یو دغل تشدری بدے خوش نا دسی دابل شان بلالا یہ کچھرا رکھ رہا ہے کیونکہ کل ربش کڑے پس آخری آخری کچھرا رکھ رہا ہے گیٹ مجھے کھول کے دے رہے میں جا رہی ہوں بے جان چیزوں کی پیچھے انسان کا دل خف ہوتے گارڈن کو دیکھ رہی ہوں سونگ کو دیکھ رہی ہوں گر کو آؤٹ ہاؤس کے دیکھ رہی ہوں دل خف ہو رہے بہت زیادہ بسر دعا کریں خیر خیریت سے واپس آجائیں ادھر آگے ہیں چھائی پی رہے ہیں اس کا نام چھائی آلو جی چھائی آلو جی چھائی خانہ چھائی 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 یہ نانو ہے آپ جانتے ہیں اسے آدھا بنتے ہیں یہ مستر خان ہے یہ آپ کو پہلی مرنی لگتا ہے یہ ہے یہ جاتا آپ لوگوں کو پہلی مرنی نہیں دکھائی چھائی اے خان تو کیا آپ اور بنتے ہیں کیا آپ فل مرنی کے ایک پاکت کرتے ہیں عدی کیا میں احساس کیا اوکانا ہوں ہوں میں در میں بھروٹی یہ نیسے ملطان ہے یہ سیسے ملطان معلومہ یہ ملطان معلومہ یہ ملطان معلومہ ملطان معلومہ یہ ہے نیسے ملطان معلومہ انت ابان یعنے ملطان اللہ وہ چندیاں ہاں میں بلے سکتے ہیں کہ یہ چندیاں ہے کینکہ میں بچے کی ماں ہے میں بچے کی موچنے ہیں کہ میں چندیوں لگے ہوں اور انسان کر رہے ہیں انسان کر رہے ہیں دوسرا انسان مگر اے انسان یہ انسان کیا کہتا ہے کیا ہوا ہے راں نے غواری کہ میں اپنے باپ کو کر دی ہوں مگر وہ مجھے سبیرہ مارے ہیں اگر ایساں پا 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 ماں رہے ہیں آپ کو یہاں حاول کریں اجزید نمک ہے اللہ کا حضرت کارک چائے یہ کارک چاہی کارک چاہی کارک چاہی پر چاہی تو تاہی ممار ہرا جا�� کو سکتا بھی سکتا بھی سکتا بھی وہاں گوڈ ہیں وہاں گوڈ ہیں صرف اچھوڈ ہیں پپا نماز کیلئے چلا گیا صدیق حضو بنا رہا تھا تو یہ دونوں باپ بیٹے اب نماز پڑھ لیں گے میں اس درگاڑی میں اثر کی نماز پڑھتی ہوں پھر جاتے ہیں ائرپورٹ پپا آگے آگے صدیق صدیق ہمیں درگاڑی اور پھیک ہمیں اللہم دللہ بعضی طرح گرلز ہیٹ ہوتے ہیں جب میں ہیٹ کرتی ہوں جب سامان کا یہ چیک ان کرتی ہوں بہت بڑا لگتا ہے چلیں اب سامان چیک کرتے ہیں اینیوی چیک ان کر لیے گیٹ کیلئے ابھی انتظار کریں ہم توڑا ارلی ہے تو گیٹ انشاءاللہ شور ہو گئے آدھ گیٹے میں پھر ہم گیٹ کی طرف جائیں گے کچھ ریپریشمنٹ کر لیں گے پاپ کو تو کچھ کھانا نہیں ہے بس مغرب کی اذان بتائیں گے مغرب پڑھیں گے پاکستان میں ہوں پاکستان میں ہوں پاکستان زندہ باد 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 اسلام علیکم دوسرا دن ہے کل تو سارا دن گھر کی صفائی وفائی میں زی شان کے ساتھ لگی ہے خیر زی شان نے زیادہ کام کیا صفائی وفائی ہوئی اور میں سنٹر گئی سنٹر میں بہت زیادہ آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھا دوں گی بچوں نے میرا استقبال کیا اور بچوں نے بہت پیار محبت سے باتی کی اپنے ضروریات بتائی کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اور انشاءاللہ بھی سنٹر میں وومین امپاوریمنٹ سنٹر بھی ہے اور نیچے سو دو فلورے اوپر نیچے اوپر وومین امپاوری سنٹر ہے نیچے بچوں کو ہم سٹریٹ کے جو بیگرز بچے ہیں ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور ساتھ میں ان کو فسیلٹی بھی دیتے ہیں ان کو ریڈی کرتے ہیں کہ وہ اسکول میں داخلہ لے لے یعنی ان کی پراپر گرومنگ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ آپ کو یہ چھوٹے سے کلپ میں دکھاتی ہو بس Trend ایسا تو sam제 جاب تو اور موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے مجھے میرے بیتیشن اور ہمارے کم خاتے یہ سوالی صلی اللہ کی طرف مجھے مجھے گرمامر کی طرف سنتمہ نے ایک مطاقہ زیادرین اور سنگیر ویڈیوزیر میں یہ ہمارے شرط سے ان کے لئے ہمارے کس We givenen اطراقہ میں یہ ہوں کے چیزے اور زیادہ سنوار گہترین کاملان میں سکتے ہیں ایسا ہی ہمارے سنواری کے ہمارے مجھے سکتے ہیں کیا آپ جانا ہمیں کبھی زیادہ سکتے ہیں وہی سکتے ہیں جس طرح کے ہمارے سکتے ہیں وہیں سکتے ہیں میڈم تازنے بھئی اور کوٹشان میسیج ریکارڈ کم پلیز جی میڈم سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دیکھو سو مچ خلیل میں بہت مچ فراؤڈ آف یو کہ آپ نے بہت میری غیر موجود کی میرا آپ نے سانہ نے سب نے بہت اچھا نکاوٹے کیا اور میں بہت اچھا سامنے کیا اور میں بچوں کے ساتھ مل کے میری سٹورنٹس کے ساتھ مل کے میں بچوں کے ساتھ مل کے اور یہ سب بچیاں کوالیفائیڈ ہو جائے کسی سے مانگے نہیں کچھ خود کمائیں اور انشاءاللہ ان سب کو مشین ملے گی انشاءاللہ ملے گی آپ کو مشین اور آپ کام شروع کرو گی اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ کوالیفائیڈ ہو رہے ہیں تو میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ اپنے باپ اور بائیوں سے بھی نہ مانگے اور خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور خود کمائیں بس میرا مقصد یہ ہے میری سٹورنٹ کمائے شہر میں شہر میں شہر میں اپنے پاوامین کرنی شہر میں اپنے پاوامین کرنے لیکن یہ بہت سے بہت سے ملک والا میں سے ملک کرنے کے لئے ماشاءاللہ یا ایکسپائر ہوتے ہیں یا کیڑے ہوتے ہیں یا کیا تو خان نے ایک غلط کام کیا تھا اس نے پورا ایک بڑا کنٹینر آٹے کے دو کنٹینر چاولوں کے چائے کیا ایسی چھوڑ دیتے ہو تین مہینے خان نے ادھر گزاری اب تین مہینے بعد ہم جب ادھر آئے تو اس میں وہ چھوٹی چھوٹی بلک بلک چیزیں ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو چھان کے کھا لیتے لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا جو چیز میں خود نہیں کھاتی ہوں وہ میں زیشان کو یا کسی اور کو کیوں دے دوں زیشان نے بھی مجھے کہا کہ چاول تو ٹھیک ہوتے میں چاول کو چھان کے پکا لیتا یعنی گر لے جاتا میں نے کہا نہیں نہیں جو میں نہیں کھاتی ہوں تو تم کیوں کھاؤ تو وہ سب پھینک دیئے تو آپ جب بھی ہولیڈے کے لیے جائے اگر دو تین ویک سے زیادہ ہو تو اپنے گر کے سارے خوراک وہ دے دیا کرے کسی کو دے دیا کرے یا پھر ڈسپوز کر لیا کرے کوئی بات نہیں لیکن گر میں نہ رکھے کیونکہ سہت کیلئے اچھے نہیں ہے اور اب ہم جا رہے ہیں میرا دو تین چیزیں ہیں تھوڑی سی گروسری کی شاپنگ ہے اور اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ چینیز کیا اس کا نام ہے؟ ہونگ کونگ؟ میں ہونگ کونگ چینیز اور ستر کے لیے اگر اسے نام دے ہونگ کونگ؟ ہونگ کونگ میرے حال میں ہونگ کونگ اس کا نام ہے جو میرے بچپن کا ریسٹورنٹ ہے اس میں ہم سوپ پیئیں گے چلیں آپ کے ساتھ اور باتیں شیئر کرتے ہوں اور آج ہی یہ بلوگ ختم کر کے تو اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ گریل کا سکھے پیٹ کھا ہے اور یہ چکٹ کھا ہے اب ہم یہ کھانے گریل میں کھانا کھایا وہاں مجھے بہت ہی پیاری پیاری لڑکیاں ملی ایک تو مجھے بالکل بلیو نہیں ہوا کہ وہ جوان بچوں کی ماں تھی بہت ہی پیاری ینگ لگ رہی تھی میں نام ان کا پوچھنا بھول گئی لیکن اگر وہ میرا یہ بلوگ دیکھے تو چیف گریل میں جو آپ مجھے ملی آپ بہت پیارے تھے اور آپ کی بیٹی بہت پیاری تھی اور اتنا لف سے مجھے ملی کہ مجھے ایسے لگا میں نافیہ کو حق کر رہی ہوں دوسری ایک بچی ملی وہ بھی بہت ہی پیاری سی بچی تھی پر وہ مجھے زیادہ ٹک ٹاک سے جانتی تھی تو اس طریقے سے جگہ جگہ مجھے لوگ ملتے ہیں فیل سو بلیس کہ آپ لوگ مجھے سب اتنا پیار کرتے ہو اور ابھی ہم نے بس چیف گریل میں سٹیک کھایا بڑا مزدار تھا تو آپ لوگ بھی اگر پشاور آئے تو پشاور میں چیف گریل ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ چکن سٹیک اور بیف سٹیک ضرور کھائیں بہت ہی زبردست ہیں اس کے ساتھ میش پوٹیٹو ویجیٹیبل اور چپس سب کچھ آتی ہے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں چار بجے ہیں اور انشاءاللہ ایک گھنٹہ آدمے یہ بلوگ میں ایڈٹ کرلوں گی ایڈٹنگ اتنی نہیں ہوگی کیونکہ سمپل سادھا سا ہے اور انشاءاللہ میں پھر اس کو آج ہی پوسٹ کرتی ہوں اور میرا سپیشل سلام ان سب کو جو مجھے چیف گرل میں آج ملے اور ڈیر ساری دعائیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتانا کس قسم کے بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے جگوں کے پاکستان کے بازاروں کے پاکستان کے یعنی کس قسم کے بلوگ کیوکنگ کی کیونکہ ابھی انشاءاللہ کچھ دن میں وومن امپاورمنٹ سنٹر میں بویزی ہوں گی کیونکہ وہاں پہ سولر لگانا ہے وہاں پہ مشینیں اور لینی ہیں وہاں بچوں کی پارٹی ہے سیٹیفیکیٹ ان کو مل رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ فارم ہاؤس جاؤں گے اور فارم ہاؤس میں زیشان کے ساتھ کھانے بناوں گی زیشان میں اور آپ زمونگا دوارا باپ کلی سٹائل کے کھانے پا ہوں گا تو یہ کریں گے میرے فروٹ کے درخت بھی زیشان نے سب کھا لی ہے نہیں تو میں وہ بھی دکھا دیں تو چلیں انشاءاللہ آپ گھر چلتے ہیں میرے گارڈن میں اور بڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیاری نمپور ہیں سارا بڑا ہوا ہے اور اس میں جوس بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اس والے نے نہیں کیا بھی کینو کینو ہے یہ بڑا ہوا ہے یہ پپا کی بھوٹیں ہیں یہ سار علاویرہ یہ پپا نے میری لئے علاویرہ کیا ہے کیونکہ میں علاویرہ فیس پہ لگاتیم میرے بوٹے بڑے چنگے ہوئے ہیں بیشان آگیا ہے سامان اندر لے کے جا رہا ہے چلو میں کچھن میں سامان چیک صحیح کرلوں کچھن میں سامان تک کرو تھوڑا سا گروسری کا شاپنگ کیا فین کی آواز آرہی ہے اب ہم نے ایسی وغیرہ نہیں دگا فین کی بودھی طرح سے آواز آتی پتہ نہیں آپ کو آواز آئی یہ پاکستان کے میرے پیورٹ بسکٹ ہے چاول لے کے آئی تھوڑے سے تھوڑی تھوڑی سی شاپنگ کی زیادہ نہیں کیونکہ میں نے اتنا سامان کھینکا ہے میں نے اب سائف میں تھوڑی شاپنگ کروں گا زیادہ نہیں کروں گی پر ایسی خلاب ہو جاتی ہے تو میں رائس کور ڈپا بھی لے کے آئی ہوں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی یوکی سے لے کے آئی ہوں شاپنگ کر لی میں نے اور زیشان نے تھوڑی سی زیادہ نہیں کیا تھوڑی سی شاپنگ کیا یہ ایک ایک سا بیل لے کے آئی زیشان طرح کہتا ہے جب میں نیچے ہوتا ہوں بیسمن میں کا آوات نہیں آتی یہ وہ لے کے آئیے تو تھوڑی سی بیٹری زیادہ چاہیے تھے ہمیں یہ لے کے آئیے یوکی سے یہ بہت ہی اچھے یہ کیا اسی کہتے ہیں میرے چدانی وراغیرہ so it's good for نیمکین salt نیمکین pepper کھانے کو دل کر رہا تاکہ آم کھاؤ گی آم ٹھاؤ نہیں لیکن آم کیا آم ہے ہی نہیں ابھی موٹے موٹے میری طرف موٹے آم ہے یہ کھانے والی نہیں یہ صرف جوز والی ہیں لیکن میں دوکے رکھتی ہوں ہمیشہ دیشان کو بھی کہ دوکے رکھ لو لیکن اصلا میں وہ فلٹر پانی ہے نہیں اور یہ گھر کے پانی سے میں نہیں دو دی کیونکہ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ دیشان پانی دیشان پانی دیشان آج میں کچھا دو بنا ہوں گی کچھا دو بنا ہوں گی میں وہ لیکن آئیوں اور یہ خیر و دک میری الگ الگ جگری ہیں الگ الگ چیزوں کی ادھر صرف فروٹ ہو گی فروٹ رکھ رہی ہے فروٹ رکھ رہی ہے کمریچ میں سیادہ آپ کو فروٹی ملے گا خانہ اور کچھ ہی خارب سے پاکستانہ کو صرف فروٹ کا بھی ہے توڑے سی چکن لے آئی ہوں ہم زیادہ تو آج کل باہر کھا رہے ہیں لیکن یہ دیشان اچھی تھا دو لینا اور پھر الگ رکھ لینا انہیں بھی خوافوں میں الگ رکھ لینا یہ ابھی چھوٹی چھوٹی سی شاپنگ کی ہے کیونکہ میں نے بہت چیپیں پھیکتی تو اب میں نے کہا ہوں میں زیادہ شاپنگ نہیں دوں بڑی بڑی چیپیں نہیں دیں میں نے اسے طورا کچھوٹا کچھوٹا کھا سامان دکھائے ہیں تو اب بی بس اپنی سفائی وفائی دکھی ہوئی ہے میں نے کچھن ساکھ سکرہ ہے اب میں تھوڑا سا جو گروسی شاپنگ کیے کو اورگنائز کروں گی اور پھر آپ لوگ ساتھ دوشک لگا ہوں گا ہوں